شیر دھاڑے گا یا بلہ گھومے گا تخت پنجاب کو فتح کرنے کی جنگ چہدری پرویز علاہی اور حمزر شہباز آمنے سامنے نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ کل ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس صبح ساڑھے گیارہ بچے ہوگا دونوں امیدوار اپنی اپنی جیت کے لیے پورا سن ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری اجلاس کی صدارت کریں گے ڈیپٹی سپیکر وزیر علاہ پنجاب کا انتخاب کرائے گا ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کی جانب سے سگنل بینچ کا فیصلہ برکرار ڈیپٹی سپیکر کو اکترہ دینے کے خلاف کافلی کی اپیل خارش عدالتی فیصلے میں قرار گیا گیا ہے کہ وزیر علاہ کا انتخاب شفاف اور غیر جاندار انداز میں کرایا جائے ڈیپٹی سپیکر اپنے عہدے کی پاسداری کریں گے چیف سیکرٹی پنجاب دورانے ووٹنگ کسی بھی شکایت پر فاری کاروائی کریں گے وزیر علاہ پنجاب کا انتخاب پول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا پلان پولیس کے ساتھ پنجاب رینجرز کے جوان تائنات ہوں گے پنجاب اسمبلی کے اردگید باندھ سو میٹر تک دفعہ 644 نافذ چار سے زیادہ افراد کے کچھا ہونے پر بھی بابندی آئیت ہوگی سپیکر سپیت کسی رکن کو اسمبلی میں داخلے سے نہیں رکا جائے گا میمراہن اسمبلی کو ہوتیل سے پنجاب اسمبلی تک سیکیورٹی فراہم کی جائے گی نامزد وزیر علاہ چوہدر پرویس الہی کی زیرے صدارت قاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اشلاس پارلیمانی پارٹی کا چوہدر پرویس الہی کی کامیابی کے لیے بھرپور آسنکہ اظہار ارکان پنجاب اسمبلی کے اعزاست میں افتاہ ڈینر کا بھی احتمال چوہدری پرویس الہی نے کہا سب تحفظ ناموسی رسالت کے ادنا سے سپاہی ہیں پی ٹی آئی کے چوبیس منحرف ارہکین اسمبلی کو وازیاب کروانے کے لیے درخواست پر سمار کسی بھی ایم پی کو اقوائی یا غیر قانونی حراست سے متعلق شکایت ماسو نہیں ہوئی دو میمراہم سبائی اسمبلی نے اقوائی کی تردیب کی قائم اکام سی سی پیو نے ریپورٹ عدالت جمع کرا دی ٹی پرز پارٹی نے مقدوم احمد محمود کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کر دیا مقدوم احمد محمود اس سے قبل بھی گورنر پنجاب رہ چکے ہیں پارلیمانی لیجر حسن مرتضہ نے نامزدگی کی ترسلی کر دی مقدوم احمد کو ان کی ذمہ داروں سے آگاہ کر دیا گیا چہدری پرویسلہی سے ایمینی ریاض فتیانہ کی ملاقات سیاسی صورتحال وزیرالہ پنجاب کے انتخاب بارے بات چیت چہدری پرویسلہی بولے پی ٹی آئی ارقاف لیگ متحد ہو کر وزیرالہ کے الیکشن لڑی ہیں عمران خان کے جلسوں نے مخالفین کی پریشانی بڑھا دی ہے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب پر اتحادیوں سے مشابرت گورنر پنجاب اور مونسلہی کی ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال اور عراقین سے رابطوں بارے تبات لکھیا عمر صرف راست شیمہ بولے پی ٹی آئی ایک بار پھر بھرپور طاقت بن کر ابرے گی منحرف ارقان پرویسلہی کو ووٹ دیں گے ترجمان سپیکر پنجاب اسمبلی فیاؤزر حسن چوہان کا دعویٰ بولے منحرف ارقان ووٹ نہیں دیتے تو ناہل ہوں گے تحریک انصاف کے کچھ منحرف عراقین واپسی کے لیے رابطے کرے ہیں عمران خان کی مقبولیت سب کے سامنے ہے تحریک انصاف کی کس اپنل کو منارے پاکستان میں بڑے پاور شو کی تیاری سابق صوبائی وزیر میاں محمود رشید اور یاسمین راشید کی کارکنوں کو گھروں سے نکلنے کی اپیل میاں محمود رشید نے کہا جلسے وے لاکھوں لوگ شریک ہو ڈاکٹر یاسمین راشید بولی زمانت پر موجود بندہ ملکہ وزیراعظم بن گیا ججیس نظر سانی کریں یہ کیا ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا فوری شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ سراج الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ فوج اور الیکشن کمیشر غیر جانبدار رہیں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی اور فوج پاکستان کے تجمعان کا بیان خوش آئین ہے نئی حکومت میں بھی عوام کو بچھلی کے جھٹکے ناپرانے بچھلی چار روپے پچاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منجھوری دے دی اضافہ کا اطلاق صرف آپرل کے بینوں پر ہوگا نوٹیفکیشن جاری رمضان میں لورڈ شیڈنگ کا جن بے کابو ہو گیا شہری لاکھوں میں تین گھنٹی اور دہی لاکھوں میں آٹھ گھنٹے بچھلی بن شدید گرمی ملورڈ شیڈنگ سے شہنیوں کے پسینے چھوٹنے لگے لیسکو کو پانچ سو میگا وارٹ سے زائد کے شاٹ پول کا سامنا حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پیٹرولی مسنوات کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی ڈالر کو ریورس گیر لگیا ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں گیارہ پیسے کی کمی ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک سو اکیاسی روپے اٹھاون پیسے پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو تیراسی روپے میں فیرو چٹ پٹے پکوان اب مزید مہنگے پڑھیں گے گرم سالاجات کی قیمت میں دو سو سے پانچ سو روپے کیلو تک کا اضافہ سرخ مرچ سات سو لانگ پچی سو روپے سے کیلو تک پیرو کالی مرچ ایک ہزار داچینی چھہ سو روپے پی کیلو ساہی کا انتظام اور نا سائلین کو فوری رقم کی ادائی کی احساس کفالت پڑ گیا بے احساس ہو گیا گورنٹ ہائی سکول باگبان پورا میں قائم احساس سینچر پر خواباتین خوار ہو گئی شدید گرمی میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مشبور بے سہارا خواتین نے انتظامیہ کے خلاف شکایت کے انبار لگا گیا شہزاد سلیم دوبارہ ڈی آئی جی نیب لہار تائنات جمیل احمد کو آگاہی ونگ اسلام آباد تائنات کر دیا گیا شہزاد سلیم کو چند ماہ قبر لہار سے اسلام آباد بجوایا گیا تھا ملک و میساکی پاکستان کی اشد ضرورت ہے تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ کر اپنا کردار ادا کرے غیر جاندار اتصاب کے ساتھ مراسلہ کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم نہیں چلانی چاہیے جرمن پاکستان علمہ کانسر علامہ تاہیر محمود اشرفی کی میڈیا سے گھوک سکتے مونسون میں اشرا کو ڈوپنے سے بچانے کا منصوبہ تھپ ہو گیا دو سال بعد بھی سلطان احمد روڈ پر سی وریج پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکا اشرا ڈسپوزل سے ل او ایس تک نئی ڈرین نہ بچھائی جا سکی ایم ڈی واسا کا پروجیکٹ ڈائریکٹر کو جلد منصوبہ مکمل کرنے کا ہوگی شہر میں مزرے سے ہے دودھ سپلائی کی کوشش نہ کان پنجاب فوڈ آثورٹی کی چونگ ناکے پر کاروائی دودھ بردار گاڑیوں میں آنے والے پانچ ہزار لیٹر دودھ کی چیکنگ چیکنگ کے داران دو ہزار ایک سو ساٹھ لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلا ہفتے کی چھوٹی بحال کرو بینک ملازمین ہفتے کے روز تاتیل کی بندش پر سترابہ اعتجاج مختلف بینکس کے ملازمین کا پریس کلپ کے باہر مظہرہ مظہرین نے ہفتے کی چھوٹی بحال کرنے کے نارے لگائے اور سترابہ اپرل کو بساکی میلے کی تقریبات پر سکھ یاتریوں کی آمد ڈی سی لوہر کی زیر سیدارہ تجرا سکھ یاتریوں کی لانتظامات کا جائزہ عمر شیر چٹھا بولے انیس سو سے زائد سکھ یاتری پوری دنیا سے لوہر آئیں گے